پاگل کتہ یا آن کتے کے کٹنے سے مرنے والے شخص کو بچانے کا آخری اور مجرب علاج پاگل کتے کے کٹنے سے مر جانے والے لوگوں کے پاس اگر یہ دوا ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتے ہیں پاگل کتے کے کٹے ہوئے وہ مریض اسے ڈاکٹر یہ کہہ کر واپس بھی دیں کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں یہ کچھ ہی دیر کا مہمان ہے ادا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ یا آپ کے جاننے والے کے ساتھ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے ایک حیرت انگیز دوا جس نے بشمار لوگوں کی چانے بچائیں یہ نسخہ کروڑوں روپے کا نسخہ ہے جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور یہ نسخہ ہم آپ کو پیس او بھی للا بتا رہے ہیں اس کی کوئی پیس وغیرہ چار سنہیں کریں گے کیونکہ انسان کی جان سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانے کے پرابر ہے یہ دوا ہماری آزمودہ ہے تمام قیمتی ہے ایسا سمجھیں گے کروڑوں روپے کا نسخہ ہے ہمارے حقیم استاد بھی یہ علاج بھی سبیل اللہ کیا کرتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اتور کے ساتھ دیکھیں اپنی پوری توجہ اس نسخے پر دیں کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا احتیاط آپ نے لازمی رکھنا ہے اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ایسا شخص جسے بچپن میں یا کبھی بھی کسی عام کتے یا پاگل کتے نے کاتا ہو اور وہ شخص اس بات کو بھول چکا ہو مگر کئی سال گزر جانے کے بعد اس کتے کے کٹنے سے جو جراسیم اس شخص کے اندر منتقل ہوئے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے اور کبھی نہ کبھی وہ اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں اور انسان کے اندر پاگل پن پیدا ہو جاتا ہے جب اچانک ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر بھی اس مریض کو لا علاج کر کے چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ ڈاکٹر خود اسی شخص کو زہر کا انجیکشن دے کر مار دیتے ہیں تاکہ وہ شخص کسی اور کو نقصان نہ پہنچائے حالانکہ میڈیکل سائنس یا تو جان بوجھ کر یہ افتہ کوئی خاص مقصد ہے یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں مگر آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ اس مرز کی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے مگر اس کے باوجود بھی کبھی کبھی ایسے کیس سامنے آئے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے ویکسینیشن کرائی تھی وہ بھی اس مرز میں مختلا ہو کر مر جاتے ہیں ایسے شخص کی علامات کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں جب کتے کے جراسی میں انسان پر اپنا اثر دکھانا شروع کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کی علامتیں محسوس کی جاتی ہیں علامتیں وہ شخص کالے کبڑے سے ڈرے گا کبڑے کو دیکھ کر اس کا کلے جب باہر نکلنے کو آئے گا یا جب پانی کو دیکھئے گا اس سے دور بھاگے گا موں سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے گی کھانا پینا چھوڑ دے گا کسی قسم کا کوئی پروٹ وغیرہ بھی نہیں کھائے گا اس کے جسم میں جلن پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اس کے اندر چرچڑا پان آ جائے گا آہستہ آہستہ اسے پاگل پن کے دورے پڑنا شروع ہو جائیں گے اگر ایسی علامتیں آپ کسی شخص میں دیکھیں تو فوراں اس کا علاج شروع کریں کیونکہ یہ علامتیں آخری سٹیج پر ظاہر ہوتی ہیں جب ایسی علامتیں ظاہر ہوں اور وقت پر یہ علاج نہ کیا جائے تو چند ہی دن میں اس شخص کی موت واقعہ ہو جائے گی تو چلیے آج اس کا علاج اور طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کچلا تکی جو ایک زہریلی جڑی پوٹی ہے جسے حرام شخص بغیر معلومات کے سماعت نہیں کر سکتا اس کا بیج آپ پرید لیں یہ بیج آم پنسار کی دکان پر آپ کو بہ آسانی سستے دام پر مل جائے گا یہ بیج بیس گرام لے آئیں اور کسی برطن میں پانی ڈال کر اس میں یہ سارے بیج ڈال دیں جو بیج پانی پر تیرنے لگیں ان تمام بیجوں کو نکال کر پھینک دیں خارج کر دیں وہ آپ کے کام کے نہیں ہیں جو بیج پانی کے اندر بیٹھ جائیں وہ آپ کے کام کے ہیں ان کو باہر نکال کر دوب میں خوشک کر لیں یہاں تک کہ مکمل خوشک ہو جائیں آپ کسی کڑائی میں تین کلو گرام ریت ڈال دیں اور اس کڑائی کو آگ پر رکھ دیں اس کڑائی والی ریت کے اوپر یہ بیج رکھ دیں جب ریت گرم ہو جائے گی تو ان بیجوں کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے گا کسی ایک بیج کو پلاس وغیرہ سے نکال کر اس کو زمین پر رکھیں اور اس کو تھوڑا سا کسی ہتھوڑے یا پلاس کی مدد سے زور دیں اگر وہ ٹکیا تھوڑے زور سے ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب یہ بیج پک چکے ہیں اور اگر زیادہ زور دینے سے بھی نہ ٹوٹیں تو اس کا مطلب یہ بیج کچھے ہیں یا تھوڑا سا پکائیں اب ان تمام پکے ہوئے بیجوں کو کڑائی اور ریت سے باہر نکال دیں اب ان ٹکیا کو ان کے اندر موجود دانوں سوائے پیس کر پاودر بنا لیں ضرورت کے وقت آدھا گرام یہ پاودر اور آدھا گرام عام گرم ملا کر اس کی ایک ٹیبلٹ نماغ گول گولی بنائیں ایک مریض کے لئے سات گولیاں کافی ہیں طریقہ استعمال ایک گولی کھلا کر اوپر پانی کھلا دیں اگر مریض ایک گولی سے ٹھیک ہو جائے تو بہتر ہے دوسری گولی نہ کھلائیں اگر مریض ٹھیک نہیں ہوتا تو چار گھنٹے گزرنے کے بعد دوسری گولی کھلا دیں انشاءاللہ دو گولیاں کھانے سے پاگل شخص خوش میں آ جائے گا آپ کو مبارک ہو آپ کا پاگل شخص بلکل صحت مند ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ کا مریض دو گولیاں کھانے سے ٹھیک ہو چکا ہے تو چھے گھنٹے بعد پیس کی گولی بھی کھلا دیں اس کے بعد ہر بارہ گھنٹے کے بعد ایک گولی کھلا دیں اسی طرح سے ہر بارہ گھنٹے کے بعد ایک گولی کھلائیں یہاں تک کہ سات گولیاں کمن ہو جائیں یہ دوائی آپ صرف ایسے شخص کو استعمال کروا سکتے ہیں جس کو تازہ کسی پاگل کتے نے کاتا ہو یا برسوں پہلے کاتا ہو اور اس کا اثر بعد میں ہوا ہو نوٹ یہ دوائی کسی ایسے شخص کو ہرگز استعمال نہ کروائیں جس کو کوئی اور مرض ہو یہ دوائی صرف ایسے شخص کے لیے ہے جسے صرف اور صرف یہی مرض ہو جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے دوسرا یہ دوائی جانور کے لیے نہیں ہے یہ دوائی جانور کو ہرگز استعمال نہ کروائیں ورنہ جانور مر جائے گا اسی لئے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ویڈیو کو گھر سے دیکھیں اس کا طریقہ استعمال گھر سے سنجھیں امید ہے کہ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھی ہوگی اگر آپ یہ نشکہ بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دوبارہ دھیان سے دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی چیز میں سنا ہو جائے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انگلے کینگ کی نشکے میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں